تمہذر صادرین انسان اپنے عامال اپنی باتیں اپنی حرکتیں اپنی مسروفیتیں اس پر بڑی گہری نظر رکھیں اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے بدن میں ایسی چیز دی ہے جو کبھی تھکتی نہیں ہے جو کبھی تھکتی نہیں ہے وہ اس کی زبان ہے لوگوں نے بہت سا دیکھا ہوگا کہ بات کرنے والے بہت بات کرتے ہیں بہت بات کرتے ہیں اور اتنی بات کہ کوئی سکون نصیب نہیں ہوتا لوگوں کے حالات مختلف ہیں کوئی کم بات کرتا کوئی زیادہ بات کرتا لیکن کسی نے کبھی سنا ہے کہ اس کی زبان بات کرتے تھک گئی ہو زبانیں کیسا آوز ہوئے انسان کے بدل میں جو کبھی تھکتا نہیں ہے اسی لیے اسی لیے صرف سالحین میں سے کئی لوگوں سے متعلق یہ آتا ہے کہ ان کی زبانیں ہمیشہ حرکت میں رہتی تھی ان کی زبانیں ہمیشہ حرکت میں رہتی یہاں تک کہ کسی نے کسی کو دیکھا اس پر بڑا رحم آ گیا اس نے کہا کہ کم از کم تھوڑا سکون تو دے اپنی آپ کو کم از کم اپنی زبان کو تھوڑا سکون تو دے ہمیشہ ذکر میں ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہمیشہ سبحان اللہ والحبت اللہ ان کی زبان پہتر ہے ہمیشہ زبان حرکت میں لگی ہے انہوں نے کہا کہ جب زبانہ رکھنے کا نام نہیں لیتا تو کیسے میں اپنی زبان کو رکھ لوں زبان ہے محسوس حاضرین اور اسی زبان سے مطالعہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے اور جس گناہ کی بنیاد پر جائیں گے وہ عام طور پر گناہوں کی قصرت ان کی اپنی زبانوں کی وجہ سے ہوگی ان کی اپنی زبان ان کی اپنی زبان ان کو جہنم میں لے جانے کا سریعہ بڑتی ہے سبب بڑتی ہے اسی لیے ابو عمر صدیق رضی اللہ عنہ میں ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ اپنی زبان کو کھیس کر کے وہ نکالنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی زبان ہے جس نے کئی فطروں میں مجھے لالہ ہے کئی آسمائشوں میں مجھے ابتلا کر دیا ہے محسوس حاضرین ابن مبارک رحمہ اللہ کا بڑا ہی بہترین قول ہے عمر بن عبدالعزیز کا بڑا بہترین قول ہے کہتے ہیں مَنْ عَدَّ قَلَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ قَلَّ قَلَمُهُ إِلَّا فِي مَا يَعْنِيهِ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں سے وہاں جائیں کچھ کام کر کے آئیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے یہ چیز اٹھا کر کے یہاں سے وہاں منتخل کر دے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے یا بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے کرنے پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہیں یہ کام ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مَنْ عَدَّ قَلَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ کہ جو آدمی اپنی بات چیت کو بھی ایک کام سمجھ لے اپنی بات چیت کو بھی ایک کام سمجھ لے کہ میں نے اگر کچھ کہا تو میں نے ایک کام کیا اس کا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے میں نے کچھ کہہ دیا کہ یہ بھی ایک عمل ہے یہ بھی ایک عمل ہے اس کا حساب و کتاب اللہ کو مجھے دینا ہے اور سمجھ لیا مَلْ مِتْقَالَ ذُرَّتِ الْخَيْرِ کہ جو آدمی ذرہ برابر بھلا کرے برا کرے اس کا عجر و ثوابوں دیکھ کے رہے گا زبان سے نکلنے والے الفاظ اعمال ہیں یہ زبان کا کام ہے کہ بات کرنا اور اگر تو یہ آدمی اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو کام تصور کرے کہ یہ بھی کام ہے تو کہتے اس کی بات چیت کم ہو جائے گی اس کی بات چیت کم ہو جائے گی وہیں بات کرے گا جہاں اسے بات کرنے کی ضرورت ہوگی وہیں بولے گا جہاں اسے بات کرنے کی ضرورت ہوگی جہاں اسے یقین ہوگا کہ میں کچھ بولوں گا تو کسی کا فائدہ ہوگا میری دنیا بنے گی یا آخرت بنے گی ورنہ اپنی زبان کو روک کے رکھے گا مسئیبت یہ ہے کہ ہم زبان سے نکلنے والے باتوں کو اپنے اعمال تصور نہیں کرتے زبان سے نکلنے والے باتوں کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ بعض اوقات زبان سے نکلنے والے بعض کلمات اللہ کو اتنے ناپسند گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک کلمہ کے بدلے میں اس کے لئے جہنم لکھ دیتے ہیں سمجھا صادرین لایانی باتوں سے بیکار کی باتوں سے جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو اپنے آپ کو روخ لینا یہ انسان کی کامیابی کی نشانی ہے اس کے اسلام کی بھلائی کی نشانی ہے اور اسی لئے نبی کریم علیہ السلام سے جو مختلف حدیث ثابت ہے اس میں سے یہ ہے کہ ان اللہ کریہ لکن قیل و قال اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لئے ناپسند کی ہیں اللہ جو چیزوں کو تمہارے لئے ناپسند کرتا ہے وہ قیل و قال ہے اس نے یہ کہا وہ یہ کہہ رہے تھے ایسا معاملہ ہو گیا لوگوں نے یہ کہا لوگوں میں مشہور ہے یعنی ایسی باتیں ہیں کہ لوگوں سے متعلق نقل کرتے جائیں نقل کرتے جائیں نقل کرتے جائیں یہ قیل و قال اللہ کو ناپسند ہے یہ قیل و قال انسان کو برباد کر دیتے ہیں ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ہم نے اپنی زبان پر لالی اپنی مجلسوں میں لالی جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ بلکہ اڑھا نقصان ہوگا لایانی باتیں اگر کر دیں کسی کے ہو سکتا غیبت ہو جائیں کسی پہ الزام لگ جائیں کسی پہ بغدام لگ جائیں کسی کے تعلق سے کوئی غلط بات کر دیں یا کسی کو نقصان ہو جائیں یا کسی کو تقریف ہو جائیں ان سم سے بسنے کا بہترین راستہ جو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا اگر اللہ پر ایمان تنکو ہے آخرت پر ایمان تنکو ہے تو بھلی بات اپنی زبار سے نکالو ورنہ خاموش رہو ورنہ خاموش رہو اور بہتر صادرین محرد العزلی کہتے ہیں امر انا فی طلبہ منذ کذا سنہ ولم اصدر علیہی ایک چیز ہے میں کئی سالوں سے اس کی تلاش میں ہوں کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس کی تلاش مجھے کئی سالوں سے لگی ہے اور ابھی تک مجھے ملی لی ہے وَلَسْتُ بِتَارِكِنْتَلَوَهُ أَبَدَا اور کبھی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں تلاش کرتا رہوں گا تلاش میں لگا رہوں گا وہ کہے وہ کیا ہے تو کہنے لگے اَلْكَفْ وَعَمَّا لَا یعنی اَلْكَفْ وَعَمَّا لَا یعنی یعنی غیر متعلق چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اپنے آپ کو روک لینا اپنی زبان کو روک لینا اپنے آپ کو داخل نہ ہو نہیں دینا اس کے پیچے کئی سال سے لگا ہوں میں کئی سال سے لگا ہوں اور میں زندگی بھر لگا رہوں گا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ روکتا رہوں کہ میں کسی غیر متعلق چیز میں کوئی دخل اندازی نہ کروں اپنی زبان نہ کھولوں اور اسی طریقے سے کئی اقوال ہیں کئی اقوال ہیں جو سلف سالحین سے ملقول ہیں عمر بن قیز کہتے ہیں کہ لقمان حکیم مشروع ہیں کئی لوگ جانتے ہیں لقمان حکیم کو مر رجل بلقمان وَنَّاسُ عِنْدَهُ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا لقمان پر سے گزر ہوا لوگ لقمان حکیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے پوچھا اَلَسْتَ عَبْدَ فُلَان كُنْتَ تَرْعِنْدَ جَوَلِ كَذَا وَكَذَا فَمَا بَلَا بِقَمَا عَرَا کہنے لگے لقمان کو دیکھ کر کے کہ تم فلان کے غلام تھے نا تم فلان کے پاس تھے تم فلان پہاڑ پہاڑ پہ بکریہ چلایا کرتے تھے فلان پہاڑ پہ تمہاری بکریہ تم لے کر کے آیا کرتے تھے اب یہ مقام پہ تم پہنچ گئے ہو کہ تم لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہو تم لوگوں کو سمجھا رہے ہو یہ مقام کیسے مل گیا تمہیں تو کہنے لگے صدق الحدیث وَطُولُ السُقُوت عَمَّا لَا یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کچھ بھی بولا تو میں نے سچائی اختیار کی ہے سچی بات میں نے کہی ہے صدق الحدیث ہمیشہ سچی زبان میں نے استعمال کی ہے اور دوسری بات کہی طول السُقُوت عَمَّا لَا یعنی غیر مطالف چیزوں سے میں نے اپنی زبان بند کر لی میں نے کچھ نہیں کہا طول السُقُوت چاہے بہت دیل بھی کیوں نہ ہو جائے میری زبان استعمال بھی نہ ہو میں خاموش رہا میں نے کچھ نہیں بولا میں نے خاموش اختیار کی یہ دو چیزیں جنہوں نے مجھے اس مقاب تک پہنچایا ہے اور صحرح تسپری کہتے ہیں مَنْ تَقَلَّ مَثِيمَا لَا یعنی حُرِ مَسْسِدُقُ جو آدمی لایانی چیزوں میں پڑ جائے اس کو دیکھا اس کے تعلق سے بات کیا اس کو دیکھا اس کے تعلق سے بات کیا کہیں میں کوئی معاملہ ہو گیا اپنی مجھلسوں میں اس کو زندہ کر دیا یعنی یہ کہ ہر لایانی چیز میں اپنی زبان کھولے ہر لایانی چیز میں وہ بات کرنے لگے تو کہتے ہیں حُرِ مَسْسِد وہ آدمی سچا نہیں رکھائے گا سچائی سے محروم ہو جائے گا اس کی زبان سچی نہیں ہوگی اس کی زبان سچی نہیں ہوگی تو مَسْسَدْرِ اپنے آپ کو سچا بنانا ہے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے اپنی مجھلسوں کو آباد رکھنا ہے